السلام علیکم آج کا آرٹیکل ہے انر ڈیمانز جہاں پہ جو ہے وہ بات کرتا ہے کہ جڑھا والے انسیڈنٹ کی جس پہ تین چار ویڈیوز آریڈی ہم کر چکے ہیں اور اس میں وہ کہتا ہے کہ کیا واقعی لگتا ہے کہ یہ تو ہینے مذہب پہ ہی اس طرح کا وہ کریں ایکشن لے رہے ہیں یا پھر اندرونی کوئی اور بات ہے اندر تو آج کا آرٹیکل یہی ہے جس میں جو سب سے پہلے وہ بات کرتا ہے کہ یہ پہلا واقعی نہیں ہے جہاں کھام مذہبی و جذبات کو مفاد پرستوں نے استعمال کیا ہو اور کہتا ہے کہ جب تک اس کا محاصبہ نہیں ہو جاتا جب تک سٹرکٹ ایکشن نہیں لیا جاتا ان کے خلاف جنہوں نے یہ کیا ہے چرچز جلائے ہیں اور انہیں کرسٹینز کو موف کرنے پر مجبور کر دی ہے تو یہ آخری نہیں ہوگا کہتا ہے کہ جب تک اس پہ ایکشن نہ لیا جائے یہ آخری انسیڈنٹ نہیں ہوگا اس طرح کی انسیڈنٹ ہوتے رہیں گے جب ہم پوچھیں گے نہیں بات نہیں کریں گے اس پہ پھر کہتا ہے کہ پاکستان میں بہت سارے مسلمانوں اور دیگر مذہب کے لوگوں کو توہین مذہب کے جوتھے الزامات کی بنیاد پر حجوم کے غصے کا سامنا کرنا بڑا ہے بہت سے لوگ کہانی سننے کے لئے زندہ نہیں رہے جبکہ بہت سے واقعات ذات انتقام گیاں چاہیداد ہتھیانے کی اس کی موسم میں کہتا ہے کہ کیا توہین مذہب جھوٹ ہے یا سچ ہے کہ توہین مذہب پر جو لوگ کرتے ہیں کہ فلان جو کرسٹین ہیں اس نے توہین مذہب کیا ہے یا جیسے ہم نے سیالکورٹ میں سی لنکا کا واقعہ دیکھا تھا کہ وہاں پہ بھی حجوم نے کہا کہ اس نے توہین مذہب کی ہے توہین مذہب کی سزا تو ہونے چاہیے لیکن کہتا ہے کہ کیا یہ سچ ہے کہ وہاں کے جو کرسٹین سے جڑا والا کے جہاں پیچر سے جلائے گئے ہیں حجوم نے جو ہے انہیں مارا پیٹا بھی ہیں تو کیا یہ سچ تھا کہ اس نے کیا تھا توہین مذہب یہ ہے پھر اس کے پیچھے یہ بات ہو سکتی ہے کہ ذاتی انتقام یا پھر جائیداد کی کوئی بات ہو سکتی ہے جس میں توہین مذہب کا الزام کے تحت وہ اپنا کوئی بدلہ نکالنا چاہتا ہو جو حجوم تھا پھر کہتا ہے کہ نا خاندہ ذہنی طور پر مذہور افرائی پر گستخانہ تحریل لکھنے یا آگے بیجنے کا الزام لگایا گیا ہے جبکہ مذہب کی بے حرومتی کی بے بنیاد افواہیں خونی فصدات کو ہوا دینے کے لئے کافی ہے کہتا ہے کہ یہ جو ہے افواہیں ہیں کہ توہین مذہب کیا ہے کیونکہ ہم جو ہیں مسلمان ہیں اور ہمیں کوئی کہے کہ نا خاندہ ذہنی مذہب کی تو ہم اس پر مات نہیں کریں گے بلکہ اس پر ایکشن لیں گے یہ ہوتا ہے کہ بغیر ہم سوچے کہ ہمیں قانون کو ہمیں اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے قانون کو قانون کا اپنا کام کرنا چاہیے یہ کہ سکتے ہیں کہ اس ٹائم جو ہے وہ ہم گورنمنٹ کو کہیں ایکشن لینے کے لئے اور پھر یہ بے بنیاد نہیں ہونا چاہیے اگر اس پر پوری انویسٹیگیشن ہو آیا کیا ہے یا نہیں کیا ہے اگر نہیں کیا ہے تو جو حجوم ہے جنہوں نے کہا ہے ان سے پھر انویسٹیگیشن کی جائے کہ آپ نے کیا دیکھا آپ کو کیسے لگا کہ یہ توہین مذہب کی ہے تو یہ پروپر جو ہے ایک محاصبہ ہونا چاہیے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے کہ کیا ہے نہیں کیا ہے ہم ایکشن لینا شروع کر دیتے ہیں وہ بھی یہی بات کر رہا ہے کہتا ہے کہ بابری مسجد کی تباہی ایک گناومی باقیہ تھی اس سنگین موٹ سے لے کر مجودہ وقت تک ہندوتوہ نے ایک جوانپری کی طریق سے سنگ پر کے ہندوستان میں سرکاری بینے کی شکل اختار کے لئے کہتا کہ اگر پاکستان بھی یہ ہو رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ کرسٹین جلا رہے ہیں اور جو چرچز ہیں وہ جلا رہے ہیں اور کرسٹین کو مار پیٹ رہے ہیں تو باقی جو ملک مالک ہیں جیسے کہ انڈیا وہ مسجد ناؤزباللہ جلا رہا ہے اور مسجد کو شہید کر رہا ہے اور وہاں کے مسلمانوں کو تنگ کر رہا ہے تو کہتا ہے کہ یہ پوری دنیا میں جو ہے ایک جیسے بدلے کی آگ ہے کہ کوئی سوچ سمجھ نہیں جانا ہمیں جو ہے وہ ایک قانون کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لینا چاہیے کہ ہر بندہ جو ہے وہ خود کہتا ہے کہ میں ہی قانون ہوں اور میں ہی سب کچھ ہوں پھر کہتا ہے کہ مینی پور میں جو مدودہ فرقہ برانا فسادات کے مثال ہے جہاں پہ دو سو افراد ہلاک ہو چکے ہیں مینی پور انڈگیہ میں جو وہ بات کر رہا ہے مثال دے رہا ہے کہ جہاں پہ دو سو افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور سینکھڑوں گرچہ گروں کو مبجینا طور پر نظراتش کر دیا گیا ہے انڈگیہ میں مینی پور میں وہاں پہ بھی چرسز جلائے گئے ہیں اور وہاں دو سو افراد ہلاک ہو چکے ہیں تو یہ جو مائنورٹیز کے رائٹس ہیں پاکستان جو کہ ایک ٹائم پہ مائنورٹی تھی اس کو جو ہے ان کے لوگوں کو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جہاں پہ مجورٹی کے ساتھ مائنورٹی ہوتی ہے مائنورٹی کو بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے ہم نے بہت کچھ فیس کیا ہے ایسا مائنورٹی جب ہم مائنورٹی تھے تو ہمیں جب ایک چیز انسان نے فیس کی ہو پہلے تو اسے دوسرے کی تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے تو پاکستان نے جب ایسا مائنورٹی فیس کیا سب کچھ کچھ انہیں چیلنجز فیس کرنے پڑے تو پاکستان کے لوگوں کو تو بلکل بھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ چرچز جلائے جائیں یا پھر کرسچن کو یا پھر ہندووں کو یا پھر کسی بھی مائنورٹی کے ساتھ جو ہے اس طرح کا نہیں کرنا چاہیے ہاں اگر وہ کرتے ہیں انہوں نے تو ہی نمذہب کی ہے تو ان کے خلاف جو ہے سیکٹریکٹ ایکشن لینا چاہیے لیکن وہ آپ کا کام نہیں ہے وہ پلیس کا کام ہے وہ عدالت کا کام ہے لیکن وہ آپ کا کام نہیں آپ کا کام ہے کہ آپ بتائیں انہیں کہ وہ انویسٹگیشن کریں پھر ان کے خلاف ایکشن لیں تو آپ کا کام صرف بتانا ہے آپ کا کام ایکشن لینا نہیں ہے ٹھیک ہے نا پھر واضح طور پر سرحد کے دونوں اطراف پرجوش پسندوں کر دی این ایک جیسا ہے جہاں کے لیے تو کوئی دہشت کرنے کا تعلق ہے کہ یہ جو ہے پاکستان انڈیا مطلب ان کے جو ڈی این اے ہیں ڈی این اے ان کا ایک جیسے ہے جہاں پہ ایکلیتوں کو دہشت کرنے کا تعلق ہے ایسا ملوم ہوتا ہے کہ مذہبی انتہا پسندی کی یہ خاص قسم جنوبی ایشیا کی خاصیت ہے کہہ دے کہ یہ جو ہیں مینورٹیز پہ تشدد کرنا یا پھر اس طرح سے ان پہ الزام لگانا یہ کہتا ہے کہ ساؤتھ ایشیا جو ہے اس کی خاصیت لگتی ہے یہ یا جبکہ ایکلیتوں کے ساتھ متعزیز لوگ دیگر مسلم ریاستوں میں ہوتا ہے پاکستان اپنی ایک لیگ میں ہے سعودی عرب ایران مصر وغیرہ میں مویجنہ توہین مذہب کا بدلہ لینے کے لیے سرعام پلانچنگ اور پجوش جو ان کا ہنگام مارائی کے بارے میں اکثر کوئی نہیں سنتا اسے مالکہ جو پاکستان سے کم مسلمان نہیں ہیں کہتا ہے کہ ہم نے کبھی سنا نہیں یا پھر کبھی سنا بھی ہو لیکن بہت کم کہ سعودی عرب میں یا ایران میں یا پھر مصر میں کہ اس طرح کے سرعام حجوم جو ہے وہ چرچز جلا رہا ہے یا پھر کسی منورٹریز کو اس طرح سے تنگ کر رہا ہے جو مسلم کنٹریز ہیں کہتا ہے کہ ایسے مالکہ جو پاکستان سے کم مسلمان نہیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ کم مسلمان ہیں اس لیے نہیں ہو رہا کہتا ہے کہ وہ پاکستان سے کم مسلمان نہیں ہیں وارت زیادہ مسلمان ہیں پاکستان کے نسبت لیکن ہم نے کبھی سنا نہیں کہ وہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں کہ سرعام اپنے منورٹریز کو تنگ کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان مالک میں ریاست چوکس گروہوں یا عقیدے کے خود صافتہ معافیوں کو حجوم کو کٹھا کرنے اور بے بس متاسنے پہاڑ ڈالنے کے جانے ہیں کہتا ہے کہ وہاں کی ریاست ایسی اجازت نہیں لیتی ہوگی اپنے عوام کو اپنے حجوم کو اپنے گروپس کو اس طرح کے منورٹریز پہ تشدد کریں پاکستان میں حالات مختلف ہیں کہ دہائیوں تک ریاست نے مذہبی جنونیوں کی حوصلہ بزائی کی اور بعد میں اسے برداس کیا کہتا ہے کہ ریاست نے کافی ان کی حوصلہ بزائی کی کہ اچھا کہ آپ نے شروع سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں اگر ریاست ایک بار سٹیٹرک ٹیکشن لے جاتی تو شاید یہ بار بار جو ہو رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کبھی جڑا والا کبھی سیال کوٹ کبھی کسی ایریا میں کبھی کسی سٹی میں تو یہ ہمیں دیکھنا نہ بڑتا ہے یہ سب سے پہلے ریاست کی طرف سے انتہاب سندگی جھوٹ کی موجودگی کو تسلیم کرتے ہوئے اور پھر مذہبی تشہدد میں ملوث اور نزیاتی طور پیسہ تشہددگی ہمارے کرنے والوں کو سزا دے کر کیا جا سکتے ہیں وہ یہی بات کر رہا ہے کہ اگر کسی ریاست میں ایسا ہو رہا ہے کہ اس کی مائنورٹیز جو ہے وہ تشہدد کر رہی مجورٹی مائنورٹیز پہ تشہدد کر رہی ہے تو اس کے پیچھے جو ہے وہ ریاست ہے کہتے ہیں پھر اس نے مثال دی ہے سعودی ایران کی مصر کی کہ ان ممالک میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہوتا وہاں کی اس کا مطلب ہے کہتا ہے کہ وہاں کی ریاست سے ٹریکٹ ہے وہ اپنے جو ہے گروپ جو ہے عوام جو ہے حجوم جو ہے انہیں اجازت نہیں دیتی کہ وہ اس طرح کی جو ہے وہ تشہدد کہ میں آج کا ارٹیکل یہی تھا انشاءاللہ نیکس ارٹیکل میں ملیں گے تب تک اللہ حافظ